اسلام علیکم دوستو شہناس نکلی پیار کی سچائی سامنے آگئی پارا جھابرا ماہرہ شرمہ جی ہاں دوستو جیسے ہی پارا جھابرا نے بگ بوس 13 میں انٹری ماری تھی نا دے ون سے ہی شہناس کو کیا کچھ نہیں ٹارگٹ کیا تھا جی ہاں دوستو ماہرہ کو پانے کے لیے پہلے دو ہفتے شہناس کو اتنا زیادہ ٹارگٹ کیا پھر جب ماہرہ سے ان کا کنیکشن ہو گیا کیونکہ ماہرہ بھی جانتی تھی کہ بگ بوس میں رہنا ہے تو ہیسٹر تو بنانا ہی پڑے گا جی ہاں دوستو دونوں نے اتنا زیادہ شہناس کو ٹارچر کیا پہلے دن سے ہی فینالی تلق شہناس کو فلیپر کا ٹیک جبردستی دینے لگے جی ہاں دوستو تو رویل نہیں ہے تو رویلٹی نہیں ہے تجھ میں تو فلیپ مارتی ہے کبھی پارس کبھی سی دھات ایسا کہتی تھی ماہرہ شرمہ شہناس کو کہ وہ باہر جا کے دیکھ میری کیا پوڈیشن ہے میں کہا ہوں دو سال سے کام کر رہی ہیں انڈسٹری میں مجھے سب جانتے ہیں تجھے کون جانتا جہاں دوستو ایسی زبان تھی ماہرہ شرمہ کی شہناس کیلئے یہ الفاظ ہی ایس کر دیتے ہیں پارہ شرمہ کا شہناس کیلئے لیکن دیکھئے ان کا بریک اپ بہت زیادہ دن بھی نہیں چلا اور انہوں نے اپنی نیو نیو پارٹنر بنا دیے جیسے کہ پارہ شابرہ نے جیسے ہی بریک اپ ہو گیا تو انہوں نے پھر ایک اور معصم لڑکی کو فسا دیا جیسے کہ شہناس گل کو انہوں نے فسا دیا تھا لیکن وہاں ہماری صدعہ شکلہ تھے جنہوں نے شہناس کو پروٹیک کر کے رکھا تھا اور شہناس کو اتنے پیار سے سمجھاتے تھے سامال کے رکھا تھا جی ہاں دوستو نہیں تو پارہ شابرہ کیا کچھ نہیں کر دیتا تھا ہماری شہناس کے ساتھ لیکن آج دیکھیں شہناس کی اس مقام پر جو لوگ یہ چاہتے تھے نا کہ ان کا ہیشٹیک بڑھے پائرہ آگے بڑھے لیکن وہ بڑھنے سے پہلے ہی بریک اپ ہو گیا ختم ہو گا اور ان کی سچائی آگئی سانے دوستو آپ یہ مجھے کمیر سے بتائیں کیا ایسا ہوتا ہے سچا پیار کہ ایک لڑکی کے بعد دوسری لڑکی سے فلٹ کرنا چالو کر دے بریک اپ کے بعد دوستو آپ کمیر سے بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے